شہزادی کے بہت سارے ٹائٹل ہیں بہت سارے القاب ہیں ہم اردو زبان کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو نام کنیت لقب سب ایک ساتھی ایک ہی کٹیگری میں آ جاتے ہیں عربی میں سب الگ الگ ہوں گے نام کسی اور کو کہتے ہیں لقب کسی اور کو کنیت کسی اور کو چھوڑ دیئے اردو میں سب ایک ساتھ ہیں تو آپ جیسے بار بار میں نے شہزادی کا تذکرہ کیا فاطمہ کے ذریعے نام اور پھر کاؤسر کا لفظ آیا یہ بھی شہزادی کا ایک نام توفہ میراج شہزادی کا ایک نام یہ بھی ہے ہیبہ ہیبہ یعنی توفہ اور شہزادی کا ایک اور نام زہرہ بھی ہے موضوع سے نہیں اٹھ رہا ہوں ابھی جب بات نماز کی آئی نا اس کو شہزادی کا نام زہرہ بھی ہے ہمارا ٹاپک یا سبجک بھی ہے رضا زہرہ زہرہ کی رضا زہرہ کا مطلب کیا زہرہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں لیڈی آف لائٹ زہرہ اب شہزادی کو زہرہ کیوں کہتے ہیں شہزادی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں اس کی تین وجوہات ہیں تین ایک نہیں فاطمہ کہلاتی ہے تین وجوہات ہیں شہزادی کو زہرہ کیوں کہتے ہیں اس کی بھی تین وجوہات ہیں ایک نہیں تین تینوں کی تینوں پوری ہوتی ہیں تو ایک کا تعلق چونکہ نماز سے ہے نا اور بات میری میراج کے حوالے سے نماز زہرہ جو مشہور بات ہمارے ہاں ہے اور صحیح ہے مشہور کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے کہ یہ صحیح مشہور ہو گئے کہ ہر نماز کے وقت شہزادی کے چہرے سے ایک ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا والے دیکھے کہ نہ دیکھے وہ آسمان تک جاتا تھا اب جیسے کہا جاتا ہے نا کہ شہزادی کا ایک لقب شب قدر بھی ہے آج کی بات تو نہیں ہے آگے ایک مجلس میں آئے گا یہ تذکرہ لیکن بہت مشہور بات شب قدر میں آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہم اور آپ تو نہیں دیکھتے وہ نور آتا ہے آسمان سے شب قدر ہم تو نہیں دیکھتے نور دیکھنے کے لیے بھی آنکھ بھی وہ ہونی چاہیے تو کہا کہ ہر نماز کے وقت شہزادی کی پیشانی اور چہرے سے ایک ایسا نور ظاہر ہوتا تھا جو اس طرح آسمانوں پہ جاتا تھا اب امام کا جملہ جیسے تم لوگ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو نا آسمان کے فرشتے اس نور کو دیکھتے تھے ان کو یہ گھر جہاں فاطمہ مسلے پہ کھڑی یہ اتنا چمکتا نظر آتا تھا جیسے آسمان کو بہت زیادہ کوئی چمکتا ہوا ستارہ تو یہ تو نماز یعنی ظاہرہ کا مطلب کیا ہوا فجر کی نماز نور نکلا زہرین کی نماز نور نکلا مغربین کی نماز نور نکلا جب آپ نے فاطمہ کو زہرہ کہا آپ نے پیغام دیا فاطمہ زہرہ ہیں یعنی فاطمہ وہ نمازی ہیں جو ہر وقت نماز اول وقت مسلے پہ کھڑی نظر آئیں یعنی فاطمہ